کتوں کے خودکشی والے پرسرار پل کے بارے میں بتائیں گے کارڈ لینڈ میں موجود آور ٹاؤن پول پر ایک ایسا پول ہے جس سے اکثر اوقات کتے چھلانگ مار کر مر جاتے ہیں آور ٹاؤن پول ایک نہر کے اوپر 1895 سوی میں تعمیر کیا گیا تھا یہ ایک معمولی سا حمیدہ پول ہے اس پول کے نیچے نہایت کم مقدار میں پانی پیتا ہے جبکہ نہر کا فرش سخت چٹانی پتھروں اور جار جنگکار سے اٹا ہوا ہے 1985 اسوی کی دہائی میں یہ پول اس وقت پرسرار حصیت اختیار کر گیا جب مقامی افراد نے محسوس کیا کہ اس پول سے بہت سے کتے کود کر اپنی جان دے رہے ہیں اور ان کے اس عمل کی بظاہر کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آ رہی باضی رہے کہ نیر میں مچنیاں بھی نہیں ہوتی جان دینے یا دوسرے لفظوں میں خودکشی کرنے والے یہ کتے عموماً لمبی توتنی والے لیبری ڈور نسل سے تلق رکھتے تھے کتوں کی یہ نسل زبردست قوت شامہ رکھتی ہے اور تیر بھی سکتی ہے خودکشی کے عمل کا ایک اور پرسرار پہلو یہ بھی ہے کہ مرنے والے تمام کتوں نے آور ٹاؤن ہاؤس کی جانب سے آتے ہوئے پل کی دائیں جانب کی دیوار سے نیر میں کود کر خودکشی کی ہے یہ سوالے سے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سن 1994 سی میں پل سے ایک شخص نے اپنی کم عمر بچی کو پھینک کر مار دیا تھا اور خود بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی خودکشی میں ناکامی کے بعد اس نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ پل کے نزدیک واقعہ آور ٹاؤن ہاؤس آسیب زدہ ہے اور اسے ایسا کرنے کی ہدایت آور ٹاؤن ہاؤس سے آنے والی ایک آواز نے دی تھی ناظرین محترم حیرت کی بات یہ ہے کہ کیمن موائی نام کے اس شخص نے یہ عمل این اس مقام پر انجام دیا تھا جہاں سے کتے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرتے ہیں تو کیا کتوں کو بھی وہی پرسرار آواز خودکشی کی طرف راغب کر رہی ہے پچاس سال میں لگ بگ چھے سو سے زائد کتوں کی پرسرار انداز میں خودکشی کے عمل نے آور ٹاؤن پول کو انسانوں کے لیے بھی خوف کی علامت بنا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ پل پر سے گزرنے والے ہر شخص کو اپنی ریڑ کی ہڈی میں عجیب سی سنسنہت محسوس ہوتی ہے